مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اور جبریل پوچھتے ہیں فرشتوں سے بار بار یہ کس کے لپے ناتے نبی تھی ابھی ابھی دوستو یہ عرشت زیہ جو مزفر نگر سے ہماری دعوت پر تشریف لائے تھے ان کے معصوم سے لبوں پر ناتے پاک جھوم رہی تھی اور ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم مدینہ کی گلیوں میں سیر کر رہے ہوں ہم بڑے شکر و گزار ہیں جناب عرشت زیہ صاحب کے جنہوں نے ذکر رسول سے اس پروگرام کے پہلے حصے کو بڑا دلکش بنایا بڑا خوبصورت بنایا آئیے اسی تقدس کو قائم دائم رکھتے ہوئے چونکہ ہمارے درمیان ایس ڈی ایم مودے اور شکلہ جی بھی تشریف رکھتے ہیں کہ یہی ویدوں سے ثابت ہے یہی ویدوان کہتا ہے تو آئیے چونکہ اس پروگرام میں جو ہمارے ہارون ماسٹر ہارون صاحب جناب عمن بریلوی صاحب اور تمام ان کے دوست احباب نے جو اپنی محنتوں سے اپنی کاویشوں سے سرسید ڈے کے موقع پر جو یہ ایک تاریخ ساج پروگرام سجایا ہے ہم دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں آئیے کہ یہی ویدوں سے ثابت ہے یہی ویدوان کہتا ہے یہی ویدوں سے ثابت ہے یہی ویدوان کہتا ہے سبھی کا ایک ہے مالک یہی قرآن کہتا ہے اور وہی ایک ذات ہے تاریخ کے قابل جہانوں میں کوئی اللہ ہاں اس کو اور کوئی بھگوان کہتا ہے تو آئیے دوستو اس پروگرام کا آغاز باقیدگی کے ساتھ ہو چکا ہے تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری دعوت پر ایک اور نباز سخن ہندوستان کے بڑے مشہور و معروف شائر ہندوستان کے مشہور و معروف شائر ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں تو چونکہ آج کا یہ پروگرام جس صورتحال میں آپ تمام دوست احباب اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں تو ایک قومی طرح آنا ہم چاہتے ہیں تاکہ اس پروگرام کی عظمتیں اور اس علاقے کی محبتیں بے پناہ جو ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہیں ملک کے لیے ایک تا کے لیے بھائی چارگی کے لیے تو اس کا اظہار ہمارے نباز سخن استاد شاہر جناب جعوید آسی صاحب نے اپنے خیالات کو کس خوبصورتی کے ساتھ نظم کیا ہے ہم بڑے عدب کے ساتھ آواز دے رہے ہیں جعوید آسی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ایک قومی طرح آنا اس پروگرام کے لیے ضرور پڑھیں تاکہ اس کی شان میں اور اس کی تقدس میں اضافہ ہو سکے عزت ماب آلی جناب آج کے پروگرام کے صدر محترم جناب ڈاکٹر انجم صاحب تشریف لیا ہے ایڈی ایم صاحب ڈی پی سنگ صاحب تشریف رکھتے ہیں شکلہ صاحب تشریف رکھتے ہیں آج کا بہت خوبصورت پروگرام خاصتوں سے حارون بھائی کی محنتوں کا سلہ اور ان کی پوری انجمن جو اس انجمن کے راکین ہیں ان کی محنت میں حاضر کرتا ہوں میں ہندو اور مسلم سکھ عیسائی کا شہدائی ایک ہندوستان کا مسلمان کیا فکر رکھتا ہے کیا جذبہ رکھتا ہے یہ ملائزہ فرمائے خاصتوں سے ایڈی ایم صاحب تشریف رکھتے ہیں شکلہ صاحب تشریف رکھتے ہیں پورا گیت پوری نظم سب آپ کی نظم بھئی سمجھ لیے آپ سے مخاطب ہوں آپ سے وارتل آپ ہے ملائزہ فرمائے امن صاحب یہ تکیجئے جعویت صاحب میں ہندو اور مسلم سکھ عیسائی کا شہدائی یہی پر آنکھ کھولی ہے یہی پر پرورش پائی میں ہندو اور مسلم سکھ عیسائی کا شہدائی یہی پر آنکھ کھولی ہے یہی پر پرورش پائی میں چشتی نانکو میں چشتی نانکو گوتم کی پاکیزان شانی ہوں میں چشتی نانکو گوتم کی پاکیزان شانی ہوں میں ایک ہندو ستانی ہوں میں ایک ہندو ستانی ہوں بہت اچھے بہت ہو کیا کہنے جعویت صاحب بہت ہو یہ یہ ہندوستانی مسلمان جب ہندوستان کی بات ہوتی ہے گھر میں بیٹھ کے ہم نعرے نہیں لگاتے جب ہندوستان کی بات ہوتی ہے کہیں بھی ہو ہماری زبان سے بے ساختہ زندہ باد نکل جاتا ہے اور میں آج یہ جو یہاں نئی نسل یہاں تشریف فرما ہے بلکل قسم خدا کی دیکھ رہا ہوں یہ خون ہندوستان کے کامانے والا خون ہے ملازہ فرما یہی ہے کہہ کیا کہنے جائے میں ایک ہندو ستانی ہوں 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 مہترم پیغام پہنچا دیجئے آپ بڑے ہیں آپ کی آواز وہاں تک جاتی ہے ہماری آواز صرف آپ تک جا سکتی ہے آپ کی آواز پورے ہندوستان مجھ گونجے گی ملازہ فرما بہت اچھے بہت اچھے میں ایک ہندو ستانی ہوں میں ایک ہندو ستانی ہوں سدائیں گونجتی ہیں جب بھجن کی اور ازانوں کی کیا کہنے ہیں یہ ہندوستان پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے سدائیں گونجتی ہیں جب بھجن کی اور ازانوں کی سمجھ لیجے کہ ہے میرا جن دونوں زبانوں کی یہ گر جا مندیر و مسجد یہ روزیں اور گردواریں یہ میرے دل کی دھڑکن ہیں میری آنکھوں کے ہیں تارے میں گنگا اور جمنا میں محبت کی روانی ہوں میں کہ ہندو ستانی ہوں میں کہ ہندو ستانی ہوں میں کہ ہندو ستانی ہوں اے ڈی ایم صاحب سے مخاطب ہوں شکلہ صاحب سے مخاطب ہوں بالخصوص صاحب سے بات کر رہا ہوں ملائکہ مرمائے پڑھو تم آیتِ قرآن آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ قرآن شریف پڑھئے پڑھو تم آیتِ قرآن کرو میں پاٹھ گیتا کا پڑھو تم آیتِ قرآن کرو میں پاٹھ گیتا کا کرو تم عزتِ مریم تو میں سممان سیتا کا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے پڑھو تم آیتِ قرآن کرو میں پاٹھ گیتا کا کرو تم عزتِ مریم تو میں سممان سیتا کا کرو رکشاں میں مندر کی تو تم مسجد کی رکھوالی ہو ساجہ عید کی خوشیاں منائیں مل کے دیوالی کہا جو دیش بھکتوں نے کہا جو دیش بھکتوں نے میں بس ان کی زبانی ہوں میں کہہ ہندوستانی بہت اچھے میں ایک ہندوستانی ہوں میں ایک ہندوستانی ہوں میں ایک ہندوستانی اگر کیا کہنے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو اس کے شیر سے اس کی تقریر سے اس کے بھاشن سے اس کے جملوں سے اس کے مصروں سے اگر نفرت پھیلتی ہے میں اس کو ہندوستانی نہیں مانتا چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہے ہندوستان سے جو پیار کرتا ہے وہ ہندوستان کی ایک تا کو محبت کرتا ہے اور وہ ایک تا کا منظر دیکھنا چاہتا ہے چاروں طرف کیا کہنے جاویسا زندہ بار میں ایک ہندوستانی ہوں میں کھلتا پھول پتجھر میں گزارا کر نہیں سکتا میں کھلتا پھول پتجھر میں گزارا کر نہیں سکتا کوئی لوٹے چمن میرا گوارا کر نہیں سکتا وطن میں آگ لگتی ہے نشے من میرا جلتا ہے کسی پر ظلم ہوتا ہے تو میرا ہون اُبلتا ہے بگت سنگھ اور حمید بگت سنگھ اور حمید اشفاق کی چڑھتی جوانی ہوں میں کہ ہندوستانی ہوں میں کہ ہندوستانی ہوں اس کے اندر بند بہت ہے میں زیادہ زہمت نہیں دینا چاہتا آخری بند ملازہ فرمائے اور میں آپ سے پورے مجمع سے گزارش کرتا ہوں دیوبنگ سے دامن امید لے کر آیا ہوں کہ اگر میں اچھے شیر سناؤں آپ کو قسم ہیں اگر میں اچھا شیر سناؤں اچھا ایک لفظ بھی کہوں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خاموص بت رہیے آپ دعائیں دیجئے دعا دیجئے گا دعا دیجئے گا دعا دیجئے گا ملازہ فرمائے آخری بند آپ کے سمجھ میں پیش کرتا ہوں ہزگر میں کہ ہندوستانی ہوں میں کہ ہندوستانی ہوں بھلا دوں کس طرح میں جلیہ والے باغ کے منزل کیا کہنے کیا کہنے بہت اچھے بہت اچھے بھلا دوں کس طرح میں جلیہ والے باغ کے منزل میری آنکھوں میں چوبتے ہیں ابھی جے چند اور جعفر کیا کہنے بہت اچھے بہت اچھے بھلا دوں کس طرح میں جلیہ والے باغ کے منزل میری آنکھوں میں چوبتے ہیں ابھی جے چند اور جعفر میری آنکھوں نے آزادی کے سب منظر بھی دیکھے ہیں میری آنکھوں نے لٹکے فاسیوں پہ سر بھی دیکھے ہیں لہو بن کر جو لہو بن کر جو تب کا ہے میں آنکھوں کا وہ پانی ہوں میں کہیں دوستانی ہوں میں کہیں دوستانی ہوں میں کہیں دوستانی ہوں میں کہیں دوستانی ہوں